اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں سناس کے چین یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان سی رسپی لے کے آئی ہوں یہ بہت کم وقت میں بہت زبردہ رسپی تیار ہو جاتی ہے آج کی رسپی ہے میری نان پکوڑا بیسن والا نان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ نے اس کو اکثر باہر سے لے کے کھایا ہوگا سپیشلی یونیورسٹریز اور سکول میں یہ ہر کیفے میں مل جاتا ہے اور بہت ہی مزی کہ یہ اسپی لگتی ہے سپیشلی جب بارش کا موسم ہو ایسی چیزیں کھانے کا تو بہت دل جاتا ہے تو آج آپ گھر میں بنانا بھی سیکھ لیں گے بہت کم چیزوں سے آپ اسے گھر میں بہت آرام سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا تھا ایک کپ بیسن اور آپ نے ایک پیاس لینا ہے اور دو آلو لینا ہے آلو کی کوانٹیٹی پیاس دبر رکھنی ہے کیونکہ آلو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ نے آلو کو چپس کی طرح کاٹ لینا ہے پیس میں دھنیا پدینا ایڈ کر لینا ہے نمک ون ٹی سپون کٹی لال میرچ ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر ون ٹی سپون ہلڈی کوارٹر ٹی سپون اوریگینو اوپشنل ہیں اگر آپ ایڈ کر لیں ہاف ٹی سپون یہ اوپشنل ہے اگر اویلیبل ہیں تو ایڈ کر لیں ادروائز آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ نے بیسن کے جو بیس تیار کرنا ہے اس کو اپنے ٹھک رکھنا ہے زیادہ پتلہ نہیں کرنا ونہ یہ نان کے ساتھ چپکے گا نہیں تو اس لئے آپ نے بہت کم پانی ایڈ کرنا ہے اور آپ نے ٹھک سا پیس تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نان کے اوپر ایک لیر اپلائے کر لینا ہے ٹھک پیس اگر ہوگا تب ہی وہ اپلائے ہوگا ادروائز وہ چپکے گا نہیں یہاں میرے سے ایک غلطی ہوئی تھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے وہ نہیں کرنا ہے آپ نے نان کے اوپر ڈریکٹ بیسن اپلائے نہیں کرنا آپ نے نان لینا ہے اس کے اوپر ڈو ڈی سپون پانی ایڈ کر لینا ہے اور اوپر مطلب پانی آپ نے سپیٹ کر لینا ہے پورے نان کی اپل لیر پہ اتنا کرنا ہے کہ ابا صاحب کا نان تھوڑا سا گیلا فیل ہو آپ کو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیسن کی لیر اپلائے کر دینا ہے میں نے فرس جب نان فرائے کیا تھا تو اس میں یہ نہیں کیا تو وہ مجھے تھوڑا سا سخت فیل ہوئے میری تو ویسے بھی بیسن لگی ہوئی ہے مجھے تو کھانے میں ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو میری بہنوں نے تو وہ بھی کھا لیا تھا اتنا مشکل ان کو نہیں لگا لیکن یہ اچھا ہے کیونکہ نان نرم ہوگا تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کھانے میں تو سیکنڈ ٹائم میں نے ایسا ہی کیا تھا لیکن بس ریکارڈ نہیں کہہ سکی مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ریکارڈ کر لوں وہ کلپ بس جب میں نے انڈ پہ جب میں ابھی ایڈٹ کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں وہ بھی ریکارڈ کر لیتی لیکن میں نے بتا دیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی آپ نے ایسا ہی غلطی نہیں کرنی آپ نے پانی لازمی اپلائے کرنا ہے ونہ آپ کا نان سخت رہے گا اور پھر مشکل ہوگا وہ مزہ نہیں آتا یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹرک دیتی ہوں جسے آپ کے ذائقے میں مزید مزانے والے وہ کیسے آپ جب بھی نان پکوڑا بنایا ساتھ میں آپ نے فرنچ فرائز لازمی بنانی ہے تو میں نے ایک بڑا سائز کا علو لے لیا تھا اس کو کارٹ کے فرائے کر لیا تھا اور اب آپ نے اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے فرنچ فرائز اور اس کے بعد چاٹ مسالہ چٹنی اور کیچپ یقین کرو بیس سے بیسٹ ذائقات ہے اور یقین کریں اگر آپ لوگ گھر پہ بنانا سیچ لیں تو آپ لوگوں نے باہر سے کھانا ہی نہیں ہے بہت مزکے بنتے ہیں میں تو ضرور کہوں گی یہ دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آج اگر میری کوئی رسپی ٹرائے نہیں کی تو آج یہ والی لازمی کیجئے فرنچ فرائز کے بغیر بھی یہ نان بہت مزکہ ہے لیکن فرنچ فرائز کے ساتھ آپ کا مزہ دوبالا ہو جائے گا یہ تھی میری آج کی رسپی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد اکھئے گا پھر آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ